اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ کوئن اموز چینل اور آج کے جو ہماری ریسپی ہے وہ اسپیشل ریسپی ہے اس کا نام ہے پیزا پائی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کو بنانا بلکل پیزے کے جیسے ہی ہے بلکل پیزے کے طرح ٹویسٹ کرتا ہے تو آئیے اس کی ویسپی دیکھتے ہیں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تو سب سے پہلے یہاں میں نے ون فورت کپ پانی لیا ہے اس میں ٹو ٹی سپون میں جیسٹ کے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ڈھک کر رکھ دوں گی ٹین ٹو ففٹین میٹس کے لیے اور یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا ہے ون این ہاف ٹی سپون ہم نمک کا لیں گے اور ون ٹی سپون ہم شگر کا لے لیں گے پاورڈر شگر سب سے پہلے ہم نمک اور پاورڈر شگر کو دو کپ میدے میں ملا دیں گے اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے ٹھو ٹی بل سپون کے برابر اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکڑ ایسے جوڑ جائے اس طرح سے اچھے سے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے گون لیں گے اب اس میں ہم ایک انڈا ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تو جب یسٹ کا مکسر ہوا اچھے سے پھول جائے تو اب ہم اس میں یسٹ پر مکسٹر ڈال دیں گے جیسٹ کا مکسر بنانے کے لئے جو ہم پانی لیں گے وہ نیم گرم ہوگا جیسٹ کا مکس کرتے جائیں گے اب اس میں دودھ ڈالیں گے ہزبے ضرورت اور اس کو اچھے سے گون لیں گے گونتے جائیں گے اچھے سے تو یہ ہماری ڈال نیڈ ہو گئی ہے اب اس کو ہم تین گھنٹے کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے آپ اس کو رکھ دیں تاکہ یہ رائز ہو جائے چکن لیں گے ون کپ لیسن پیس ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جہاز بھی ضرورت چلی فلیکس ون ٹی سپون کالی ون فور ٹی سپون ون ٹی سپون ہم اس پہ سرکہ ڈال دیں گے تھوڑا سا تندوری مسالہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہاف کپ ہم اس میں دہی ڈالیں گے یہ دیکھیں ہاف کپ ہم نے دہی لیا ہے ساری آئٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو تھوڑی دے کے لئے مارینیٹ کر کے رکھ دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے آپ اس کو مارینیٹ کر لیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے تو اب ہم یہاں پر ہمیں ایک پین لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے بلکل ون ٹی بل سپون یا ٹو ٹی بل سپون کے برابر اس میں آپ آئل ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم چکن کو جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا ہم اس میں وہ ڈال دیں گے اب اس کو سوٹے کر لیں گے تو یہاں پر میرا آئل بہت زیادہ گرم ہے تو اس کو تھوڑ دے پکنے دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اب اس کو ہم ایسے پکا لیں گے سوٹے کرتے جائیں گے اس کو اور بلکل اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے ہماری ٹھیکن بھی کو ڈرائے ہونا چاہیے یہاں دیکھیں ہم اس کو پکاتے جائیں گے اس طرح سے تو اب ہم اس کو تھوڑ دے کے لئے ڈھک کر رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو اب یہ دیکھیں ہماری ڈو رائز ہو گئی ہے اور اب اس کو تھوڑ سا ہم پنچ کریں گے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے ڈو کو اور اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو کٹ کریں گے درمیان سے اور بکل ایکوال ہم اس کو مہیر کر کے ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس دونوں کا ہم پیڑا بنا لیں گے ایک اچھا سا گول پیڑا بنا لیں گے اس کا دوسرے کا بھی اس طرح سے ہی پیڑا بنا لیں گے تو اب ایک پین لیں گے ہم آپ اس کے لئے پائی کا پین بھی یوز کر سکتے ہیں جسے ہم پائی بناتے ہیں ہم یہاں میں نے کیک پین یوز کیا ہے اور ایک دو کو ہم بے لیں گے اور اس کے اندر ایسے کٹ لگاتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے بلکل ڈیپ بڑے کٹ نہیں لگانے بلکہ چھوٹے ہم کٹ لگاتے جائیں گے اس کے اندر بلکل اس طرح سے اور تھوڑ تھوڑی سپیس چھوڑتے جائیں ہم نے اس طرح سے ہم کھٹ لگاتے جائیں گے تو یہ ہماری ایک جو اوپر ہم نے اس کی رکھنی ہے وہ تتیار ہو گئی ہے اب دوسری کو بھی ہم نے بیل لیا ہے اور اب اس پین کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ڈیپ پین آپ نے اس کے لئے لینا ہے یوز کرنا ہے فلیٹ پین آپ اس کے لئے یوز نہیں کر سکتے اور اب اس کی سائٹس کٹ لیں گے ایکوالی تک کہ اس کی سائٹس ایکوال ہوں یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہم اس کو کٹ کرتے جائیں گے بلکل ایکوال آپ کی سائٹس ہونی چاہیے تو یہ واقعی میں بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں رمضان میں اور اب اس کے اوپر ایک فوق کی مدد سے اس کی ڈوہ کے اوپر ہم ایسے کرتے جائیں گے اس کی ڈوہ بہت سافٹ بنے اب اس میں ہم پیزا سوس لگائیں گے سائٹس پین لگاتے جائیں گے ہم پیزا سوس دیکھیں بلکل اس طرح سے آپ کو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو اس کی سائٹس ہوتی ہیں آپ وہاں پہ نہ لگایا کریں اس کو آپ درمیان میں ہی لگایا کریں نہیں تو وہ جل سکتا ہے سائٹس سے اگر آپ سائٹس پہ لگاتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب اس پہ ہم چیز ڈالیں گے موزریلا چیز تو اسے سپرنکل کریں گے ہاف کپ میں نے لیا موزریلا چیز تو بہت ہی چیز ہی بنتا ہے اب یہاں پہ ہم نے جو چکن تیار کیا ہوا تھا یہ ہمارے بہت کل اچھا سے ڈرائے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے ہم ٹکے اس کے اوپر لگائیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس کو لگاتے جائیں گے ایکوالی ہم نے اس میں چکن کو سپریڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بھیکوڑ اس طرح سے ہم اس کے چکن کو لگاتے جائیں گے آپ اس کو ڈیپ پین پیزا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ چکن کو اچھی تا سپریڈ کر لیا اب اس پہ ہم نے تھوڑی سی شملا مش کا ٹی وی تھی وہ ہم اس پہ ڈالیں گے پیاس ہوا سکتا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ کو جو ویجیٹیبل پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم تھوڑی سی چیڈر چیز ڈال دیں گے یہ بھی میں نے ہاف کپ لی ہے تو یہ دیکھیں جائے ہم اچھے سے چیز کو سپریڈ کریں گے تو اب اس پہ ہم تھوڑی سی کون لگا دیں گے یہ آپشنل ہے آپ لگانا چاہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لگا لیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں بکل ایون لی ہے ہم ہر چیز کو سپریڈ کرنا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی آلیف لگائیں گے آپ کے پاس ہیں تو آپ لگا لیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے آپ جیسا مرضی اس کے اندر جو چیز آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر میں نے تھوڑا سا اورگیانو اور پیپرکا پاورڈر بھی سپرنکل کیا ہے تو اس میں نے اورگیانو لیا ہے اس کا میں نے سپرنکل کر دیا ہے اب یہاں پر ہم اپنی جو دوسری ڈو ہے وہ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے دیہان سے آپ نے اس کو اٹھا کر رکھنا ہے اس کے اوپر تو یہاں میں نے ایک سے ٹو ٹیبل سپون دودھ لیا ہے اور ٹیبل سپون ہم اس میں خشک دودھ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور اب اس کو بریش کی مدد سے ہم پیزہ پائے پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح تاکہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا گولڈن کلر آجائے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں ہمارا پیزہ پائے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کو ہم نکال لیں گے اس میں سے تو یہ دیکھیں گائز ہمارا پیزہ پائے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ایچ پر ضرور ٹرائے کریں تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیو کے نیچے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس کے بعد نیکسٹ کیا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کا ایک کٹ کر کے بھی پیس دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا سوفٹ بنائے یہ یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کٹ کیا ہے جب دیکھیں سکتے ہیں کتنا سوفٹ لگ رہے یہ موسیقی